اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ دو ان کے ٹک ٹاک کے خیریت سے ہیں چلیں جی آج بات کرتے ہیں ویو ڈبل ڈیو ون کے کورس کی یہ کورس جو ویو نے انٹرڈیوز کروایا ہے انٹرڈکشن ٹو ایل لرنی کا اس میں سٹوڈنٹ کو بہت سارے پرابلم آ رہے تھے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے کے سارے جو لیکچر ہیں وہ آپ نے لیمیس پہ ہی سننے چاہے موبائل پہ لیمیس اوپن کر کے سنیں چاہے آپ سسٹم پہ لیمیس اوپن کر کے سنیں آپ نے یہ ضرور اس پہ لیمیس کے اوپر ہی سننے اس سے آگے پیچھے کہیں گے سننے سمپل آپ اس کورس کے اوپر آئیں گے اس کورس پہ جہاں بھی یہ آپ کا نشان بنیں گے اس کورس کو اوپن کریں گے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا یہ ویک ون کے لیکچر ہیں یہ ویک ٹو سٹارٹ ہو گیا اس لئے ویک ٹو کے لیکچر آگے ہیں آپ ویک ون پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ پہلا لیکچر جو ہے یہ میں نے دیکھ لیا کچھ سے دیکھا ہے تاکہ آپ کو سیکنڈ پہ لے کر جا سکوں جو اصل میں پرابلم فیس کرنی پڑھ رہی ہے سکوڈنٹ کو یہاں پہ کلک کریں گے جو جو لیکچر آپ دیکھتے جائیں گے اس کے ساتھ ٹک کا نشان آتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کمپلیٹڈ ایسے لکھا ہوا آتا جائے گا سیم ایسے ہی آپ دوسرے پہ جائیں گے دوسرے پہ بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا اب سکوڈنٹ کے ساتھ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ان کا تیسرا لیکچر نہیں اوپن ہو رہا تھا یہ ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا تھا وہ جب آپ دوسرا لیکچر کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ویوب لکھا ہوا آئے گا تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ یہ پوسٹ اسیسمنٹ کا آپشن اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس پوسٹ اسیسمنٹ کے آپشن کو جب تک نہیں کریں گے کمپلیٹ تب تک آپ کا اگلا جو تیسرا لیکچر ہے وہ نہیں اوپن ہو گا صرف یہی پرابلم تھی جو ایک آ رہی تھی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ فرسٹ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب آپ سیکنڈ میں آئے سیکنڈ میں آنے کے بعد آپ کا یہ بھی سارے کا سارا لیکچر ویوڈ ہو گیا ویوڈ ہونے کے بعد بھی بعض دفعہ یہ پوسٹ اسیسمنٹ نہیں اوپن ہوتی جب یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے اس کو ریفریش کرنا ہے یا لاغ آؤٹ کر کے لاغ ان کرنا ہے پھر یہ پوسٹ اسیسمنٹ کے آپشن اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں بھی یہ سٹارٹ قویز کر کے قویز دیں گے پھر اس کے بعد یہ تیسرا اوپن ہوگا آپ ایسی یہ سارے کے سارے کر لیں گے سارا کمپلیٹ کر لیں گے جیسے ہی آپ سارے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا اگلہ یہ پانچ ہیں پانچ چیزی لیے ہو جائیں گے اگر آپ نے پورا سنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایسے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے ہی اس کے بعد آپ کا ریزلٹ بھی اوپن ہو جائے گا کہ آپ کے کتنے ٹھیک ہیں اور کتنے غلط ہیں اس کے بعد آپ کا اگلا جو لیکچر ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ انکوریکٹ ہے باقی سارے آپ کے دو انکوریکٹ ہیں اب آپ جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کا یہ اوپن ہو جائے گا اس کو دوبارہ سے اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سیکنڈ والا جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گئے اس کے ساتھ ٹک کا نشانہ گیا اب آپ تیسرا اوپن کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا سٹوڈنٹ کے سلسلی یہی پروپلم آ رہی تھی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور اسی مطابق جب تک پوسٹ اسیسمنٹ نہیں کریں گے تب تب آپ بھی نہیں جا سکیں گے اور یہ دس دس پندرہ پندرہ منٹ کی ویڈیویں کائنے لیے اس کو لازمی پورا کر لیں ادروائز پھر بعد میں آپ کو پروپلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے کیونکہ اس کو پاس کرنا ضروری ہے اگر آپ اس کو پاس نہیں کرتے تو آپ کو اس سبجیکٹ میں فیل ہی کنسیڈر کیا جائے گا ہی کنسیڈر کیا جائے گا